دوستو بگ بوز کا سیجن 15 کے لائی فیڈ میں اس سمیں گر کے اندر تیجس بھی پرکاس اپنے ہی دوست عشان سیگل اور مائشہ ایئر پر پوری طریقے سے بڑھک چکی ہے اور گسے میں ان دونوں ہی کنٹسٹینٹ کی سبھی کے سامنے پوری طریقے سے فٹکار لگا ڈالی ہے ایسا اس لیے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ حالی میں گر کے اندر راجیو عداد دیا اور عشان سیگل کے بیچ میں کافی جبردست جگڑا ہوا تھا وہ بھی مائشہ ایئر کو لے کر جس کے چلتے گر کے سبھی کنٹسٹینٹ نے حالانکہ دیا تو عشان کا ہی ساتھ تھا اور راجیو یہاں پر غلط ثابت ہو گئے تھے لیکن جب یہ جگڑا شانت ہوا تو تیجس بھی پرکاس اور کرن کندرہ دونوں نے ہی عشان اور مائشہ کی فٹکار لگانی شروع کر دی ساتھ ہی ساتھ ان کو گسنے میں کہا کہ جب وہ فالتو کی باتیں کر رہا ہے تو یا تو تم اس بات کو اتنا اچھا لو مت کہ سبھی لوگوں کے سامنے تمہارے الگ الگ کھلا سے ہو جائے یا پھر اگر تمہیں بات کرنی ہی ہے تو اسے کونے میں لے جا کے چپ چاو آپس میں اس میٹر کو سلجا لو جو بھی آپ تینوں کا جو میٹر ہے اس کو آپس میں بیٹھ کر ایک جگہ شوٹ آؤٹ کر لو اس طریقے سے جیدی آپ جھگرا کرو گے تو آپ کے بارے میں لوگ نہ جانے کیا کیا سوچیں گے وہیں دوستو مائشہ کی کلاس لگاتے ہوئے بھی تیجے سوی نے کہہ دیا کہ اگر تیری جگہ میں ہوتی اور میرے بوئی فرنڈ کو کوئی آ کر باہر کی باتیں اس طریقے سے کہتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر تجھے اتنا فرق کیوں پڑھ رہا ہے جس کے بعد کہیں نہ کہیں مائشہ اور عشان کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے اور اس سمیہ وہ تیجے سوی اور کرن کندرہ کی باتوں کو بڑے ہی دھیان سے سنتے ہوئے نجر آ رہے ہیں وہیں دوستو تیجے سوی کا یہاں پر باقی گھر کے سبھی کندرسٹینٹ بھی جم کر ساتھ دے رہے ہیں اور عشان مائشہ پر بری طریقے سے بڑھک چکے ہیں پھلال دوستو اس مددے پر آپ کے کیا ویچار ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور تیجے سوی کا یہ انداز آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ بگ بوس کی ہر خبر آپ تک پہنچے سب سے پہلے